شہر عدل آباد میں عام افراد کی مشکلیں آئے دین بڑھتی جا رہی ہیں کہیں آزاد گھنٹے جارواروں سے پریشان ہے تو کہیں خستہ حال سنگوں سے بدحال ہے پتہ نہیں کہ سنہرہ تلنگانہ کا دکھایا گیا خواب کب پورا ہوگا دیکھئے انڈیا سمائی کی یہ خاص ریپورٹ تصویر عدل آباد کی ہم آج پیش کریں گے آپ کے سامنے عدل آباد کی حقیقی تصویر دیکھئے عدل آباد کے اندر کیا حال چل رہا ہے بارش کا موسم ہے عوام پریشان ہے سڑکیں خستہ حال ہے کون ہے اس طرف توجہ دے گا بچے آتے جانے نالیاں کتنے دن میں ایک بار ساپ کر دیا نالیاں پندرہ دن میں ایک بار ہوتے ہوں گے غانی میں گر گیا ہم میکل گرہ گا لیا بچہ شہر عدل آباد میں سڑکیں بن رہی ہیں کہیں سڑکوں کی مرمت کی جا رہی ہے تو کہیں نالیاں بنائی جا رہی ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ عدل آباد کی ترقی ہو رہی ہے شہر میں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود عوام کو راحت نہیں ہے آزاد گھومتے جانوروں سے خستہ حال سڑکوں سے گندی نالیوں سے جگہ جگہ پڑے ہوئے کچھرے کے امبار سے عدل آباد شہر کا جائزہ لیا جائے تب یہ کہا جانا مشکل ہے کہ شہر میں کوئی تو ایک ترقی آفتہ محلہ بھی ہے جہاں پر تمام تر سہولتیں مہیاں ہیں جن محلوں میں اچھی سڑکیں ہیں تو وہاں پر سفائی کا خاص نظم نہیں ہے اور نالیاں پکی ہیں تب پندرہ دن تک سفائی نہیں ہوتی رہی بات ان محلوں کے جہاں پر نالیاں سڑکیں سفائی سب کچھ ہدورہ ہے تو عوام پریشان ہے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ شہر کے رکشہ کالونی اور ٹیچرس کالونی دونوں کے سرحد سے گزرنے والی سڑک کا فیصلہ آج تک متعلقہ عہدداران نہیں کر پائے کہ آخر سڑک منسیپل کے حد میں ہے یا گرام پنچائت کے دائرے میں ہے قستہ حالی سڑک کو دونوں محلوں کے افراد نے گرام پنچائت اور بلیا کے عہدداران سے نمائندگی کی تاہم کوئی مضبط خدم نہیں اٹھایا گیا اسی سڑک پر سے روزانہ سینکڑو طلبہ اپنے اپنے اسکول جاتے ہیں شدید وارش کے موسم میں سڑک پر نالے کا منظر دکھائی دیتا ہے اور بچے اسکول نہیں جا پاتے ڈیچے سکال میں بہت دنگان ہے روڈ ہم پورا ڈیمیج ہو کیا ہے اور آڈانیشوار ٹیمپل جانے کا روڈ پہ دوبائی بیلنگ سے پہلے سٹریٹ لیٹس لگا ہے پھر ادھر بہت اندھر آ رہی تھا ادھر لائٹا بھی نہیں ہے یہ رکشہ کالن سے اور چھو باش نگر جاتے اور راستہ اتنا خراب ہے آپ دیکھیں سکتے اور یہ بارش کے محصول میں روڈ روڈ نہیں رہتی نالا بن جاتا ہے اور اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اس سے پہلے گرام پنچاد میں تھا ہم آوالا گرام پنچاد میں تھے آپ ملسی پارٹی میں آن تو گرام پنچاد گیا تو ملسی پارٹی والے پاس جاو برے اور ملسی پارٹی والے تو گرام پنچاد برے پبلک پریشان ہے اتنی پریشان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ کیسی ہے یہ حقیقت تو یہ بھی ہے کہ اسٹوری کورج کے دوران ایک بڑے تلگو اخبار کے ریپورٹر نے خود ہمیں کہہ دیا کہ کئی مرتبہ اس سڑک کے خستہ حالت کے بارے میں خبر اخبار میں شائع کی گئی لیکن متعلقہ آفیسر پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے بڑے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے خستہ حال سڑکوں سے شہر میں آنے والے لوگ بازار کی سڑکوں پر بھی محفوظ نہیں ہیں جہاں پر آزاد گھومتے جانوروں سے پریشان ہیں شہر کے درمیان سے گزرنے والی اہم شہرہ سابق نیشنل ہائیوے سیون کا مرمتی کام جاری ہے اس لیے کہ شہر کی ترقی ہو رہی ہے عوام کو مشکلات کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا اس لیے کہ ترقی کے سمرات ہم کو دیکھنا ہے عوام کو اس سڑک سے گزرنے کے لیے کئی ایک مشکلات پیش آ رہی ہیں لیکن برداشت کرنا بھی لازمی ہے تب دوسری طرف سڑک کے بیچ و بیچ بیٹے جانوروں سے پر راحت نہیں ہے بیچ سڑک سے کونسا جانور کب اٹھے گا اور کونسی گاڑی اس جانور کے ذریعہ حادثے کا شکار بنے گی شکار ہوئے ہیں لیکن اس پر کوئی توجہ دینے والا نہیں ہے نہ ہی بلدیا کے آفیسرز کی توجہ اس طرف ہے اور نہ ہی ان جانوروں کے مالکان کے خلاف پولیس کوئی ایکشن لیتی ہے جبکہ عادلہ باد زیلا کلیکٹر دیبیا دیوراجن سپریڈنٹ آف پولیس وشنو ایس واریر سخت مزاج اصل پسند آفیسرز ہیں باوجود اس کے شہر کی یہ حالت ہے اور جانور بازار کی سڑکیں سنبھالے ہوئے ہیں عوام یہ بھی دہشت میں ہے کہ اگر جانوروں کو سڑک سے کہیں دور حکار لے جائیں تو گاورکشہ والے موقع پا کر تشدد پر اتر آئیں گے بات یہ نہیں ہے کہ شہر کی ترقی نہیں ہوئی گزشتہ پانچ سالوں میں کروڑوں روپے کے لاغت سے شہر میں ترقیادی کام کیے گئے ہیں لیکن سوال یہ بھی ہے کہ سیاسی فائدے کے لیے پارٹیاں بدلنے والے نیتاؤں نے عادل آباد کے حالت کو کتنا بدلا ہے آج نہ کل سہی منسپل الیکشنز ہوں گے تو چنتہ کو چواب کیا دوگے پیورا ریپورٹ انڈیا سمائے